خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں جو میں اپنے آپ کے دل میں اتار سکھوں یہ جملہ فاطمہ کی محبت کہاں آئے گی قبر میں کام آئے گی متر قبر میں کیا کام آئے گی قبر میں سب سے زیادہ وحشت ہوگی اسی لیے نماز پڑھی جاتی ہے ایک رات کیا پڑھی جاتی ہے وحشت قبر ماشاءاللہ اکثر جوان پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں پڑھا کرو بلکہ بعض مومنین سے میری ملقات ہوئی باہر ملکوں میں وہ کہتے ہیں چناب ہم تو روز پڑھتے ہیں اس نیت سے گئے نہ جانے کون مومن مر گیا ہو اس لیے پڑھتا ہوں نماز وحشت کے میرے قوم کے جوانوں جہاں اور فائدے ہیں وہاں ایک فائدہ آپ کو سناتا ہوں نماز وحشت قبر کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے پڑھا کرو پڑھا کرو پڑھا کرو بہانے میں نہ ہو فری میں جنت لینے کے شوق میں نہ رہو کہ بغیر کچھ کیے ہی مل جائے نہیں بغیر کچھ کیے نہیں ملتی کسی کو اہلِ بیعت کے یہاں نہیں ملتی اوروں کے پاس ہے نہیں تو ملے گی کہاں سے بھائی تو ملے گی تو اہلِ بیعت سے ملے گی اہلِ بیعت کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہی بی بی کہتی ہے ایک شوہر بیمار ہو گیا بیگم سے شوہر نے کہا تم بی بی زہرہ کے پاس جاؤ یہ پوچھ کے آؤ کہ میں ان کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں دیکھیں سوال کتنا بھاری ہے بی بی کے پاس جاؤ مدینے میں اور اپنی بیگم سے کہاں پوچھ کے آؤ کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں بی بی یا نہیں تو بی بی نے جو جملہ فرمایا سنئیے بس یہ مجلس کا مین وہ ہے تو کیا فرمایا بی بی نے اپنے شوہر سے جا کے کہہ دینا اگر ہماری منع کی ہوئی چیزوں سے رکھتا ہے اور ہماری بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو شیعہ ہے اور اگر ہماری روکی ہوئی چیزوں سے رکھتا بھی نہیں ہے اور جو ہم نے کیا وہ کرتا بھی نہیں ہے تو یہ چاپلوس ہے یہ شیعہ نہیں ہے خدا کی قضم اپنے کو شیعہ کہا بھی نہ کرو امام نے منع کیا ہے اس بات سے جب تک اپنے کردار پر سو پرسینٹ بھروسہ نہ ہو اپنے کو شیعہ نہ کہو چہنے والا کہو اس لیے کہ شیعہ سلمان ہے شیعہ عبوزر ہے شیعہ مقداد ہے شیعہ امار ہے انہیں کہتے ہیں شیعہ ہم تو چہنے والوں کی لسٹ میں آ جائے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بی بی نے کیا کہا اگر تُو برائیوں سے رکھتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے تو تُو ہمارا شیعہ ہے آئیے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہی مسئلہ تو نمازِ وحشت میری قوم کے جوانوں میرے بزرگوں ضرور پڑھا کرو اس لیے کہ نمازِ وحشت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر تُو مر گئے اور تُمھاری موت کا کسی کو پتا نہ چل سکا ایسی جگہ مر گئے مگر تُو زندگی میں دوسروں کے لیے نمازِ وحشت پڑھتے تھے اور آپ کے لیے کسی نے نہیں پڑھی تو جو دوسروں کے لیے پڑھتا تھا اللہ کہتا ہے اب اس کے لیے کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسی میں اتنا ثواب دے دیں گے کہ محبتِ فاطمہ سے اتنا نور کر دیں گے کہ اب اس کی قبر میں وحشت داخل ہونے والی نہیں ہے نمازِ وحشت کا بھی مسئلہ سمجھا دوں آپ کو نمازِ وحشت سیکنڈ اپشن ہے پہلا اپشن نہیں ہے لیکن اب موجودہ مجتہدین یہ کہتے ہیں دونوں کام کرنے چاہیے نبی نے جو فرمایا مرنے والے فرماتے ہیں عشد لیلتین روایت میں ہے میت کے لیے سب سے سخت رات اگر کوئی ہے تو وہ ہے پہلی رات جس کی پہلی رات سے ہی گزرے گی قبر میں وہ مومن جس کی خراب گزری نتیجہ خراب تو عشد لیلتین سب سے شدید رات ہے قبر میں پہلی رات اس پہلی رات میں نبی نے فرہمو موتاکم بس صدقہ اپنے مرنے والوں کے لیے صدقہ دو جتنا جتنا تم صدقہ دیتے چلے جاؤگے میت کی پرابلم دور ہوتی چلے جائیں ہم یہ سمجھتے ہیں صدقہ صرف زندہ کا ہوتا ہے زندہ کا نہیں ہوتا مرنے والا کا بھی ہوتا ہے صدقے کی شان یہی ہے یہ زندوں کے کام بھی آتا ہے اور مرنے والوں کے بھی کام آتا ہے اور اس صدقے کا استعمال بھی دیکھ لیجئے آپ خدا کی قسم اگر ہر آدمی اپنے مرنے والے کا صدقہ نکالنے لگے اور ایک ہزار آدمی کسی میت میں شامل ہوں اور ایک ایک روپیہ یا دس دس روپیہ ایک ایک آدمی نکال دے تو ایک ہزار نے دس روپیہ نکالا کتنے بنے بولیے جلدی سے میں حساب میں کچھ آدمی ہوں بہت کتنے ہو گئے دس ہزار دس ہزار میں دو تین غریب بچوں کی اسکول میں فیس دے دیجئے جا کے جب تک یہ بچے علم لیتے رہیں گے قبر میں نور پہنچتا رہیں گے اور کوئی بچہ ایسا نہیں رہے گا جس کی تعلیم کا انتظام آپ نمازِ وحشت کی جگہ جو ہے تو پہلا جملہ ہے نبی کا کیا کہ صدقہ دو اب بعض لوگوں نے کہا یا نبی اللہ ہم پہ تو اتنا پیسہ نہیں ہے جو ہم صدقہ دے سکیں نبی نے کہا تو دو رکھت نماز پڑھو جس کا نام ہے نمازِ وحشتِ قابل یعنی پہلا اوپشن ہے صدقہ دوسرا اوپشن ہے نماز آج کے مجھتہید کہتے ہیں مومن وہ ہے جو دونوں کر لے صدقہ بھی دے دے تو اس کا مطلب ہے وحشت کو اگر کوئی شہ دور کر سکتی ہے دور سے بولیے تو اس کا نام کیا ہے محبتِ فاطمہ دو چیزیں ہیں دو چیزیں ولایتِ علی دل میں ہو